یہ علی سے بھی اور یہی مجلس ہمیں بار میں سے بھی جوند ہے اور بار میں سے جوندے کے اسکول کیا ہے طریقہ کیا ہے وہ سارے اسکول مجلس رسائل سکھا دی آپ بتائیے ایسی جگہ کی تشمنی تو بنتی ہے نا بنتی ہے نا اگر رسائل ہے تو یزیدی بھی ہے یزیدی اور حسینیوں کی پہچام کہاں سے پتہ ملے مسجدوں سے پتہ نہیں جلدا اترین سے پتہ نہیں جلدہ کولیجوں سے مارکر سے پتہ نہیں جلدہ کیسے پتہ کہلنہ حسینی بھی ہے ایسیدی بھی ہے اس مرکز کا نام جہاص پر اور باکر کا hemos اس مرکز کا لینہ ہے اچھن سلیے tank علی شہران حسین مشاہ علی شہران حسین مشاہ سین کاشا کی عظمت میں گلندہ السلام ہوں اللہ حکمہ شریع اللہ محمد خریم محمد خجرم اب یہ جملہ بنتا ہے سلام ہو قضا دارو آپ سلام ہو عاشقان ابھی آپ سلام ہو عاشقان پنجتن آپ آپ سنیے پر حیمت لگائی ہے آپ ہو عظیم لوگ ہیں عظیم ہو عظیم ہو جو امام پردے میں ہے تیرا امام شہید ہے تیرا معصوم ایک امام پردے میں ہے جارہ امام شہید ہے ایک امام پردے میں ہے ان شہید اماموں کا پیغام سبھل تک پہنچانے والے زمین میں معصوم نہیں یہ بھی ازادار ہے یہ بہت ہے جو معصوم کو معصوم تک پہنچانے کے لئے اپنا فریضہ دیواتے فریضہ کہاں دیواتے ہیں فرشہ اسے اللہ آمد پر اب انتازہ ہو گیا ہے یہ مجلسیں کیوں چھوٹی ہیں چھوٹ کر رہتی ہیں مدلہ کر یہ قیامت تک ہی چھوٹی رہتی ہیں چھوٹی اسی کو ہے جو بھی اسی کو میں یہاں کہ سکتی میں نے کچھ نہیں کہ سکتی میں نے خود آب کے طرح تک لبتا ہوں ازاداری بہر حسین اسی کو چھوٹی ہے جس کے لحاثین انسول اللہ نے فرمایا ہے یاری انتا اصیم نمتہ ہوئی برگرانہ یاری تجھ سے محبت وحی کرے گا جس کا ہوئی باق یاری تجھ سے دوش وری اور ترے آسل دوش وری وحی کرے گا جس کے خرم میں مسئلہ ہوگا ہے بات ہی ختم ہوگی میں نے فرق نہ ہوں ہاتھ ایس کو ہم جا رہے ہیں اور اللہ کرے ہیں حدیث بارتی تب آپ محمد و علیہ مجید سے ہمیں صحور سے جوڑ دی صحور سے جوڑنے کے لئے یہی مجید سے ہمیں بتاتی ہیں اپنے اندر قرار سے صفات پہدا کریں یہی مجید سے ہمیں باتی ہیں یزئیبیوں کے صفات کیا تھے ، حسینیوں کے صفات کیا تھے یہی مجید سے ہمیں بتاتی ہے اُدھر بھی نمازی تھے اِدھر بھی نمازی نمازی Field اِدھر مت ٢لی شریف accepted اُدھر اللہ مجید اسم میں قریز بارت کی ٹلی کے پabile و prosper کی ٹلی کے قدل امت جا رہا تھے کئی سورہ دار کی دلاوت رہتی ہے اور ہر سورہ ہر آیت ہمیں ایک قدر مصر کے قریب اسی امام کے ظہور تک پہنچنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے ہمیں نوہ کے نحظہ پر غام دیا عجیب ہے میرے آقا میرے مولا کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا ذہن میں بھی نہیں آئے کیا آپ اسے نوہ کے نیزہ جس آیت کی دلاوت کریں گے اس آیت کے بسے منظر اتنی پہ جینا داستا ہوئی وہاں کیا دلاوت کیا ہوئے آج آیت اللہ جب لفظ ترجمہ کروں گی غور سے سکتا ہے سورہ کحف آیت نمبر دو یاد رہے گا عجیب ہے مولا عجیب ہے روایت ہے حضرت نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولا فرماتی اگر کوئی شخص حدیث میں اب آج کے منظر کا تدر اسم کی اگر کوئی شخص سورے وہاں آخری دس آیت ہے بیٹل ایسوں دس آیت نہیں ہے آخری دس آیت ہے روز ایک منطبہ پڑے روزانہ دس آیت ایک منطبہ پڑے وہ شخص آخر زمانہ کے دجال کے جتنوں سے مہتوز رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سورے کا تعلق زمانہ کے دجال سے بھی ہے جب ایک سورت کی دس آیت کے دجال کے جتنوں سے بچاتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا تعلق آخر زمانہ سے آخری دس آیت میں راز کیا ہے اسرار کیا ہے جائیے دیکھیں اللہ کوئی مانکہ تفصیل سے کر رہا ہے تو مختصر اس کو پڑے میں نے بہت زمان کیسے سمجھا گی نماز کی مانکہ ایک لفظ کا اقیب اقیب السلام نماز پڑھو اب کیسے پڑھو کیسے پڑھو طریقہ کیا ہے میں نے تجھے کہا اقیب السلام طریقہ اگر حدید سے پڑھو یہاں میں مال آئے تھے اساں میں چھوٹے اتنے سے لہے اس میں سب کچھ سمانے واہد سن رہا ہے جس میں اسحاب گام پہ تصریبا ڈائی سے تیر سب ہم کی بات ہے ایک سر دس آوتے ہیں اس مسئلے کے باتے ہیں اس کو مطلب ہے یہ مسئلہ اپنی ساپ میں کیا ہے بہت کیا ہے دلی ہے نا بہت تعلیمہ سنیا ہے یہ درجوان دیکھا جائیے اب محصر کیا تمہیں یہ سوچا ہے کیا یہ برمان کیا ہے کیا یہ سوچ رہے ہیں انہ کہ یہ اسحاب الکافتر رہی غار کے اسحاب غار کے لو رہی جن کا نام پتھر پہ لکھا ہوا ہے غار کے لو کانو تھیلو من آیاتنا عجبا کہ یہ کیا میری آیتوں میں سے میری نشانیوں میں سے تو تم اس میں ہرم ہو جاؤ رضی ناجراع یہ بہت بریکنی نیوز کیونکہ ابھی ان لوگوں نے پنجیتا کو دیکھا رہے ہیں تو کیا ہوگیا تمہیں اسحابی کاؤں کا واقعہ تمہارے لئے اتنی حیرتنات وانگر اس سے زیادہ حیرتنات اب تم دیکھو آجا رہاں آجا رہاں جا کے بندوں کو سپک پڑا کے بیشنے ہو پتہ کروں پتہ کروں اسحابی کاؤں کو تھے تمہارے لئے ایتی breaking news ہے تو میں نہیں پتہ اس سے بڑھ کے breaking news بھی ہے اے اللہ موڑیا ہے اب ہسٹا انہ اسحابی کاؤں کاؤں میں آجا تنا آجا با جب یوں سنتے نا مجھ آپ پر روش ماتا جب تری گل کے سنتے ایسے لگتا جسے ساں پر انہیں مجھے بہتے ہیں اے اللہ مجھے نظر بھی نہیں آتے رشک ہوتا رشک اور وہ اللہ ہوتے آپ کو میں ہی دیکھتی انہوں میں لیکھتی جاہاں ساں بتا دیکھیں گا آپ کے لوانے میں لوڑاں کی سنکھیں نہیں سمجھتی یہ وہ لوگیں جنہوں نے کتابر میں مسلم کو دیکھا رہا تھا یہ وہ لوگیں جنہوں نے قال رسول اللہ قال آبین المغلی کتابوں میں دیکھ کریں اس حجر جوش کرتے ہیں ہم اگر ان آنکھوں سے دیکھتے تو مجھا میں کیا کرتے ہیں شکر اللہ میں آپ کو نہیں دیکھا کیونکہ ہمارے بلوز کی آنکھوں نے دیکھتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں وہ بیر بھی مانتے ہیں سمجھ کے بھی مانتے ہیں پڑھ کے بھی مانتے ہیں انہا ساور کامے والاقیم کامل من آیاتنا اجاگار تو میں انہیں دیکھ کر حیرام ہوتے ہیں آیاتنا آیاتنا کے مطلب کیا ہے یہ میری نشانیاں اللہ کہتا ہے جو جو میری نشانیاں ہیں اسے دیکھ عربی پہ کہتا ہوں آیا آیا جنا آیا اللہ فرماتا ہے سورج کا نکلنا چان کا نکلنا ستاروں تک چمکنا اگر ہونا یہ میری کیا ہے نشانیاں بردی میں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آیا کیا کہتے ہیں آیاں مطلب کیا نشانیس ایسے 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 ارام ایسے بہت یا فاتمہ پیسک کے جل کے آنے اور کعبہ کی دیوار کا شاہ بولا اللہ 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 مانی بتایا ہے یا رسول اللہ ان اصحاب پہ پوری صورت نству لے ایسا یہ ان اصحاب ایک سب کس آہتوں میں بڑی شام سے تذکرہ ہوئی یہ میں سکر کیا ہے یہ بہی لوگ ہیں بہت سے سنیوں تائم دیکھتے ہو بہی لوگ ہیں انہوں نے بہی کچھ کیا جو آخر زمانہ کے مومینین نے کرنا کیوں لوگ لوگ کر گئے نشانی بن گئے آپ نے کر کے نشانیاں پردہ کرنے کی چھا بتلا مولا؟ زمانہ اس زمانے میں اصحابی کاف کے زمانے میں زمانہ بہت ادوانس بھی بہت ادوانس بھی رہنا بہت ادوانس بھی کھانا پینا بھی بہت ادوانس بھی ان کا شہر ان کا رہنا بسنا بھی بہت ادوانس بھی جب ہمارے سامنے اسلام پہش کیا جاتا ہے ہمیں لگتا ہے مدینہ کی غریب بیچارے کھانے کو نہیں تھا اصحابِ سبحانے جاں سے افراد مدینہ کی مسجد میں کٹھے ہوئے بیٹھنے کو کچھ نہیں کھجور کے پتوں سے جسم داختے تھے اور اللہ کے رسول اللہ مسجد میں کہاں وہ نہیں جو کھانا کھلائے سارے سامنے کا بیٹھنے کی بیچار ہونکے تو کھلا بھی دیتے چور سو بندے تو ایک دروازے سے آباز آئی جو اس مسجد کے ساتھ جھڑا ہوا کہاں یا رسول اللہ کسی نے ابھی تب آپ کو مدبر ہے کہ نہیں کہاں آپ نے ان سے تک کریں جو انہیں کھانا کھلائے یا رسول اللہ کریں ناظر دے ان کا کھانا آپ کی بیٹی فاطمہ کھلا محمد حجر محمد حجر محمد حجر محمد حجر ان کی روزی میں کن کا خوصہ تھا اللہ وقت ہے جنہوں نے ان مظلوموں کو حضیب رکھا چاہئے رسول اللہ سے پوچھے یا رسول اللہ یہ لوگ حضیب کیوں ہیں یہ نے تیاری نہیں کرنا تھا یہ نے کمانا نہیں آتا یہ ترے مظلوم کیوں ہیں اللہ میں نمائے میرے حبیر ان کی مظلومیت کی مدہ خیبر چاہئے اسے اتار کر آئیے تاکہ مسلماؤں کے حالات بہتر ہوں آبی یا رسول اللہ اسلامی ممالک تمزور کیوں ہیں یا رسول اللہ اسلامی ممالک ری کیوں ہیں یا رسول اللہ اسلامی ممالک میں سب کچھ کیوں نہیں ہے اس کی ساری جرم آج کی ہے جاہو سے اتار دو تاکہ خوشنا دیا اب رسول نے حکر دیا تھا اب بھی انشاءاللہ ایسے چکر گئے انسان وہ زمانے میں اصابت آپ کے دمائے میں اتنا ایدوانس تھا اتنا ان کی گروکری ایدوانس تھا ان کا رہنا سہنا ایدوانس تھا اصابت آپ میں جتنی ملویز بنیے جائے کسیلی مسلمان میں بنائے ہو آپ جاہ کر دیکھیں اس سب کے کلجر مظر آتا اس ایدوانس واشرے میں اپنے دامن پر آدودہ نہیں اصابت آپ کن کا انتظار تھا تو ہمیں حضرت عیسیٰ کا انتظار کیونکہ توریس دامنے پڑھا تھا جناب موسیٰ نے میں بتا دیا تھا ایک نبی آئے گا جو قائلہ قدر دے مرجی کا انتظار تھا عیسیٰ کا انتظار تھا اس انتظار کی کیفیت میں دامن آدودہ نہیں اس ایدوانس معاشرے کے ساتھ اپنا رنگ نہیں بڑھا اس ایدوانس معاشرے کو دیکھ کر اپنا اورنا پیچھونا نہیں بڑھا اس ایدوانس معاشرے کو دیکھ کر کوئی وزیر تھا کوئی مشیر تھا کوئی وزیر آلہ تھا کوئی گورنر تھا جو نہیں ہوتے نہیں تھے اس حالات کو دیکھ کر رقمہ یا حراب نہیں کھائے آنا کے معلومہ پر تمہارا زمانہ ایدوانس ہے رہنا سہے ایدوانس ہے لازمہ کون با پیچھونا ایدوانس ہے لازمہ تو کس کا منتظر ہے تو کس کا منتظر ہے وہ بھی مرجی کے منتظر ہیں تو کس کا منتظر ہے خدا کی قسمہ اس کے منتظر ہے جس کے پیچھے وہ مرجی نواز پڑھے اگر آسانے کام کو سمانے میں دامن مچا کے مثال قائم کر دے بتا تو کہاں کر دے یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ اللہ جل اللہ جل اللہ 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 بس جملے ختم لیکن سولین کہاں ابھی ختم نہیں اللہ جاہتا ہے اللہ 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 میں نے شہر کرلی بنایا ہے میں نے چھوٹے چھوٹے کلی بنایا ہے لوگوں کیلئے یہ زمانہ ایک کام کرو اسے طرح کر سکتے ہو کرو مانکہ بیری بیس میں کہاں کہاں آپ کے ہاتھ میں تھی میرے چار بیٹھیں نے پڑھ کی خوبی دیکھی ہو رہا ہے ایک سندھت فرینڈز ہے آپ کے دوست ہیں آپ کے کلاس میں لو ہیں میں نے بھی کہاں سندھتا ہوا یہ ہے سندھتا ہوا یہ ہے سننے سے کوئی شیاہ بھی ہوگا نہ سننے سے کوئی وہاں بھی نہیں ہوگا سندھتا ہوا جاتا آج کہتے ہیں کہ آئی چار بھالو ملحرام کو تاریر کا پترین دل آج کا دل تاریر کا پترین یوردہ آج کا دل جو شاید آج صبح تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک وہ چاہتا ہی لانتی بن جک یار بھالو ملحرام بھوٹ دے ہیں اگر یہ دن یہ فیصلے نہ ہو دے کسی کی جو نہیں تھی حسین یہ ساکھے کھرے ہو آج اگر نے مسائل دیوائز کر دی آج یہ پڑھنا ہے کریے پڑھنا ہے پسوہیے پڑھنا ہے لوگوں کے ذہن نائز نہیں ہے شہید ہوا نہ ہوتا نہیں ہے نہیں بہی سب ایک دن میں شہید ہوئے ہیں صحیح ایک دنوں میں جو اے باقی آنکھے کو پسے پڑھا رہے ہیں ایک ایک دن میں کیا ہو پھولی پھولی ایک مجلس ہوتے ہیں پھولی ایک مجلس میں کہتے ہیں یہ دست دن ہے بھئی پھڑھ کے چندوں میں دے سکتے ہیں اگر آپ نے سوچتے ہیں پھر آنکھ دل آپ نے یہ سوچے میڈیا میں نہیں آیا پھر دوار بار باری سوچ سکتے ہیں آج کے دن میں صبح پھولی ایک مجلس مجلس شخص نے جس کا نام ابن مر جانا ہے کہتے ہیں کہ اس کو ابن نے سیاں کیے دے اس کا اصل نام بی بی زینب نے ہمیں بتایا ہے بی بی زینب مخاطب ہوئی کیا پھر مر جانا ہے ماں کا نام دیا تھا ماں کا نہیں کوئی دوجہ ہوئی نام آج کہتے ہیں کہ ابنے پر جانا ابن زیادر منور انہیں ایک ایسی شخصیت کبھنے دردار میں بلا ہے جو اسلامی ممالک کا قاضی بھی اس کا فنوان چلتا ہے اس کے فترے کے مطابق امرو جیسے ہم شیعہ حضرات اگر آیت اللہ خامنائی آیت اللہ سیستانی کوئی فتوہ دے ہم میں وحادی ہو جانا ہے ہوتا یا نہیں اگر سید رول اللہ خوائنی فتوہ دے سلمان رشدی وحادی قتل ہے ہم مانے یہ سید ہے اگر کوئی وحادی مفتی سو دیارت نے بیٹھ کے فتوہ دے سارے دوئے وحادی دنیا کے جس کونے میں کہتے ہیں ہمیں فتوہ دے اسے کہتے ہیں فتوہی کی طاقت چاہے وہ کسی بھی فتوہ دے سن ایک سچ ہجری آج کے دن شیعہ سنی تقسیم نہیں تھے سب مسلمان تھے بھائی سب مسلمان تھے سب مسلمانوں کے دردگان ایک مفتی ہوا تھا ان کا نام قاضی شرے تھا قاضی شرے کے عمر اس وقت یعنی چار مالک کو ستر سام سے زیادہ ہوا رسول علی ربط بدینہ کی زندگی نماز مسجد النبی پہ خلقہ کی مقومت حضرت علی کی مقومت حضرت 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 آج کے دن اس کو بلایا گیا مسجد میں فرید درواز میں ابن زیادہ بلا کے کہتی یہ قاضی شرے کے آج میں سب ٹھیک ہے ایک فتوہ درکار ہے کیا چاہیے فتوہ دے دیئے خدل رسائن چائز آج کے ابترین دن ہے یہ یہ پھر ہماری اقلدے کی حضرت حضرت صحیفہ ذکر نہیں قاضی شرے امار رسیدہ صحابی رسول پنجدن کی مقام اور اسمت کو جانتے تھے کاش نہ جانتے تھے بکھ نہ ہو اپنی جگہ سے کھڑے دیں خبنے سے آپ کیا ہو رہا تجھی کیا کروانا چاہتا ہے اے شیعہ سننی کتابوں کے مطابر نہیں جو پر مجھے بھی معلوم نہیں ہے سب تو بات کری تو تو کوئی بیزن ہوگی نا کیونکہ بات رہتی تو مات ختم نہیں اب بات یہاں پہ نہیں رہے گی نا چیہہ سننی کتابوں میں مخاطر کی کتابوں میں دیکھئے آج شرے اپنے جگہ سے کھڑے ہوئے اپنے زیاد کیا ہوگیا کس کی قتل کے مطرہ نوازِ رسول مجھے پنجدہ کے آخری بروہ کیا ہوگیا کس کی اپنے زیاد پجے جنت کے جوانوں کے سنگاں فاطمہ السہرہ کے بیدے کھڑے 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 سہرہ کھڑے 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 تیل تیل تھوڑا سوٹ پڑا چھوڑا کیا لکھنا جانا پیسو کی بات تو نہیں آئے گی نا لکھ بیا لکھ بیا مجھے کازی شرر پہر ایک پام کور پہر سب تک سے زیادہ تیری مرے کیا کرے گی اسے کیا کرے گا اندھی دیکھیں مجھے بھی بتا مجھے کیا لکھوں مٹو دیا فرد ہو گیا اسے مجھے بتا مجھے لکھیں مجھے لکھیں مجھے لکھیں مجھے لکھوں مجھے لکھیں مجھے لکھیں لکھیں مجھے لکھیں سوڑی مجھے لکھیں جیسے ماں آگے ہیں ٹیوی کھو ٹیٹ بلیکی مجھے لکھیں ایوہ الناس سن لو مسلمانوں سن لو نمازیوں سن لو ربی کے ماننے والے سن لو نیا فترہ ہے کیا خطبہ ہے لیکن سین جائے رہے اور سب نجت کے لئے تھی آرو اللہ جانت ایتوروں میں کیا آتے کہ رہاں وہاں سب مسجد میں کٹھے ہو مسجد میں کنفہ بھی آج کے دن سب مسجد میں کٹھے گے آج کے دن سب مسجد میں کٹھے گے سب مسجد میں کٹھے گے ابن سیاد ملون کی تقریر ہے تقریر کیا ہے سن لیا خبر قاضی نے بتبا دیا قاضی کی تشخیص یہ ہے قاضی ایسا آریے رسول ہے جب یہ کہہ رہے قتل ہے تو ہے اس ملون نے یہ نہیں بتایا فی اپن ایسا آریے ریون او میلو Picture والان من خونس تین سب مسجد میں شہور väldigt رہین تین کو جای اور ساب ب настоящار تین نے جای اور مسجد میں جای تینachte رہین جای اور ورما بشت cheesy watches ملون ملون اگر کوئی کوشش کرے اسائی کے مدد کرنے کی اس کا گھرت قبضے میں اس کا مال حکومت کے اس کے دل کی زدرعو کمت کی چاہاں وہ کھاں بتڑی لکھنا ہے آج سے گل پشے کے سارے دروازے پھر میں تو جا سکتا ہے نہ بھی آسکتا ہے شہادت ہے کس کروی نا آف کیسے ملوکے حضر حسین انتبار کر رہا ہے کہ شاید خنفہ سے کوئی آدھے کل میرا خط تو پہنچ جاؤ جا معمد دلے کے دس معمد تک حسین راستہ تک دارا اور خنفہ کے ہاں آدھا پھرواہ جاؤں مولا پھرواہ موسیقی 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 یہ اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 یہی ایک جملہ تھا مظلوم راستہ تکتا رہا یہی جملہ کے لکافی تھا لیکن یہ تبر رکھتے نہ ہو مشلوم کو مرانا جاتوں آئے مسلیم قربانے جاؤں وہ دن کی طرح عجیب تھا جو اپنے نماز پر کے مرکے دیکھا نہ کوئی نماز باپیرہ نہ کوئی شامی باپیرہ مزگر سے بات آئے کیا دیکھا لوگ جو کھڑے کے ملنا چاہتے تھے آئے لوگ جب نے گھروں کے دروانے باندارے قربان جاؤں قربان جاؤں سید قربان جاؤں آریر لکھتی ہے جن بھی ہوئی سب کچھ ہوا وہ اپنی گرہا لیکن ایک ماندر بہت تکلیم دے رہا ہے مسلم کو کون سانسر ہے مسلم قربانے جب میرے آگ دن میں دے رہے جب مجھے دروان میں کیوں کرائے جب میرے دن پر دروان لکھا میں لرز گیا کیوں کرتے ہوسنے اللہ رشاہ کی خیار ہو اللہ رشاہ کی خیار ہو اللہ رشاہ بیٹھے رہاں پر دے رہے میرے آگ در رہاں پر دوان میں دے رہے مسلم اپنی گھتی ہے خیار ہو میرے آگ در رہے سیدار مسلم اپنی گھتی ہے جن بھر دوانہ مسلم در رہے آگ دوان میں آئے پر دوان میں لیکن پاتے میں آکو سیدارے مسلم کا سان دوان میں آئے موسیقی 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 بردگارہ 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 آج کیا ہمانگوں سے ملا آپ جانتے ہیں نہ آتے ہارے آپ کے در پیانیاں دیکھتا بردگارہ بردگارہ بس مطدر حسین آج کی آج کی غلط قبول مولا کے ساتھ آج کی ضروق اوہ مولا کے qualities میں یہ ذکر اے حسینؑ ذکر اے حسینؑ کہ تجھے من جا کہیں بھی ہے نیسٹ مہبرت پرمہ کہ اللہ تجھے پرید مسلمن کا محسکہ کشمیر کے ماہوں پر رہے ہیں تو اس دید مسجایی آمد شامرہ کے منلوں پر رہا ہے ہماری دعائیں مستدہ فرما مادہ بھی حسینؑ حسینؑ ہماری دعائیں